السلام علیکم علیکم السلام ڈو سٹوک کے ساتھ انر مقصودات کی خدمت کراچی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا شہر ہے مختصر بات کرو پوری داستان سنانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھی سیدھی بات کرو یہاں پر لائٹ اتتی دیر انتظار تکری گی تمہارا چھے دفتوں بھی جا لگ جات چکی ہے ڈیریک بات کرو ڈیریک جب تک میں بول رہا ہوں میرے کیا دو نا سیدھا سیدھا کہ بھرنی سینجا ہے ایک آدمی بیٹھا ہو ہے کراچی میں یہ بنا رہا ہے وہ بنا رہا ہے پتری کانگی کانگی کانگیاں کرے ہو بیجلی پہ بات کرنے بھلا ہے بات کرو ڈیریک بلا با جا کہ تمہت باندھو ڈتا ٹائم اس کے پاسے بیجلی روکے گی گا ہیتی دیر ایر روکے گی بھی جیت دیر کس بات میں خوصہ ہے کو ایسا دیگلتا ہے گھوڑے پنکھے بھی چل رہے تھے سمجھ میں آئی بات نیچکاری سے پہلے پنکھے بھی چل رہے تھے ابھی تب ہی نہیں تھوکا ہے مہرا کہ تب ہم آگیا ہو تم اس میں نیچکاری سے پہلے پنکھے بھی چلتے تھے بلب بھی جلتے تھے اب نہ تو بلب جل رہے ہیں نہ پنکھے چل رہے ہیں بلکہ بلب تو اب ایسے اندھرے میں دوب گئے ہیں جیسے میری مومانی کا مو کہیں سے روشن نہیں اب پرسو چوتھ کی بات سنو کیا ہوا پرسو چوتھ یہ ہوا بھئی میں برف کی سلی کے اوپر لیٹا ہوا تھنڈ کے مزے لے رہا تھا کہ گھر کے اوپر ہوئی ٹھیک ٹھیک میں نے پوچھا کون ہے بھئی کہنے لگے کیسی والے آئے ہیں باہر میٹر لگانا ہے میں نے کہا سالوں پہلے اندر تو آؤ میہ بس یہ سنتے وہ سمجھ گئے میرے غصے کے تنس کو نکل یہ واضح کہا رہتے ہیں آپ کون آپ روشنیوں کے شہر کراکی میں جس علاقے میں رہتے ہیں جس علاقے میں سر شام سے تم چلے جاتے ہو نا میرے اس علاقے میں نہیں رہتے کیا کہا آپ نے میں نے کیا کہ جس علاقے میں سورج غروب ہونے سے پہلے تم تابک ٹوئیاں مارتے ہو نا اس علاقے میں نہیں رہتی اور نہ میرا مو کلوانا ایک تو آپ لوگوں کو بلواؤ پروگرام میں پہننا کبھی اٹھانا میری طرف یہ میری چوڑے اس بات سے میں چڑ جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کوئی حملہ کرنے والا ہے میرے پہ ایک تو آپ لوگوں کو بلواؤ پروگرام میں پھر آپ لوگ اوپر سے بتتمیزی کرتے ہیں مجھے پتا ہے اور کیا کریں بتا دو کہ یہ کر لو کیا کریں سارے شہر کا یہی حال ہے کس کا سارے شہر کا سارے شہر کا یہ عالم نہیں یہ میرا مو مت کھلواؤ تو کہے مت ابے تو میں اب مو پہ ہاتھ رکھ اب ٹھیک ہے خوشک ہو گیا اب بولو کیا بول لیو سارے شہر کا یہ حال ہے سارے شہر کا یہ حال نہیں ہے اب تو تھوکنی آرہا تم پہ سارے شہر کا یہ حال نہیں ہے میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جوہے یہ صرف گریبوں کے خلاف سازی چل لیے گریبوں کے ابے دیکھو میرے نانا جوہے بیمار پڑے ہوئے بہی بستر کے اوپر پڑے ہوئے میرے نانا بستر کے اوپر پڑے ہوئے کل رات کی بات ہے کہ نانی نے مجھا آوازی کے لگے میں نے کیا کیا ہے کہنے لگی کہ بیٹا یہ تیرے نانا جو ہے نا ان کا تو ایسا کر کہ پجامہ بدلوا دے گیلا ہو گیا ہے بے نانا جیخ ہے کہنے لگے نہیں بھائی تو پسینے سے گیلا ہوا ہے بھائی پسینے سے گیلا ہوا ہے جب میں کروں گا تو پیشگی میں اطلاع کر دوں گا کس علاقے میں رہتے کسی علاقے بھی بھی رہتے اس سے تمہیں کیا پیسہ جمع کر کر کے ہم نے زندگی کے اندر ایک کارٹر بڑھایا کارٹر بنانے کے بعد ہم نے سوچا کہ بے اس میں لگائیں گے بلب اس میں لگائیں گے پنکھیٹ ٹی وی لگائیں گے آرام سے بیٹھ کے خبرنامی دیکھیں گے لوگ قدو بجلی لیے تو چلے گا کیا خاک یہ زیادتی صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے سارے شہر کا یہی حال ہے آپ اخبار بھی پڑھتے کیوں پڑھوں اخبار کا تو نام لیے نا مات میرے سامنے میں تم سے کہہ رہے ہوں بالکل نہ لینا اخبار کا نام میرے دماغ ویسی بھی نوٹ ہو جاتا ہے اخبار کا نام مت لینا میں ویسی برا ہوں اور یقین جاننا مصبر پھر ہوگا بھی کوئی نہیں مطلب بجلی کا غصہ اخبار پہ کیوں اتار رہے ہیں ابھی تو کیوں نہ اتارے بھئی کیا ہے اخبار کے اندر ذرا مجھے بتائیو تو صحیح کیا ہے کیا اخبار کے اندر پانچ پیجے اس کے اندر خالی دو خبریں ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کے لیے اخبار لے اوہ اشتہاراتی اشتہارات بھڑے ہوئے بارہ تیرہ جو ہے موڈل لڑکیاں بارہ تیرہ موڈل لڑکیاں جو ہے وین کا اشتہار چل لیا ہے اس کے اندر اب پوری رات بات کرو ابھی کچھ آیا کرو سمجھ میں آئی بات کہتے ہیں کہ پوری رات اب بات کرو ائر کنڈیشنر کے اشتہار چل لے مکانوں کے اشتہار چل رہے جنریٹر کے اشتہار چل رہے اور ایک فوٹو چھپتی ہے پہلوان ایک فوٹو چھپتی ہے دس بارہ آدمی ایک شکل کی ایک جیسے ہولیے کہ ہاتھ یوں پکڑے کھڑے ہوئے وہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ اوپر کر کے پکڑ لیتے ہیں اور مسکراتے ہیں کہ یہ ہاتھ اب زندگی بھر نہیں چھوٹیں گے اور ہم ساتھ رہیں گے میرا مو نہ کھلوانا فضول بادوزمیہ بریز کرو بتاؤ میرے علاقے کا ناظم ویس کے گھر میں جنریٹر چل لیا ہے جنریٹر چل لیا ہے اس کے گھر کے اندر روشنی چل رہی ہے پورا علاقہ جو ہے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ خرید لیں جنریٹر ابے کیا سے خرید لیں جنریٹر کجھر سے خرید لیں جنریٹر تھوکے مت بات کر رہا ہے جنریٹر خرید لیں ابے تنخہ کے اندر گزارا ہونا مشکل ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہے جنریٹر خرید لیں کہ ایسی والوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایک سال کے اندر کراچی میں بجلک کا حال صحیح ہو جائے گا میں بھی اپنا ٹون گرہ رہے ہوں یہ جو ہے یہ جتے بھی کہ ایسی والے یہ پریکٹس کرا رہے ہیں ہمیں جہنم میں جانے کی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے اینڈ میں جانا جنم میں اللہ ماف کرے اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سب کو جہنم میں جانا ہے سچ بات کے اوپر بلہ بجے Wickler تنک جاتا ہے تو بتاؤ کہہ رہے ہیں آٹھ بجے کے بعد دکانوں کی لایٹ بند کر دی جائے گی ابے پہلے دکانوں کی لایٹ کھولو تو صحیح ساری دنیا میں ساڈھ 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 بجے دکانے بند ہو جاتی ہیں ساری دنیا میں سالساڈھ ساڈھ بجے دکانے بند ہو جاتی ہیں ياه کہہ رہے ہیں آٹھ بجے دکان بند کرو ساڈھ آٹھ بجے اگر اس غریب کا دھائی کھانے کو دل کرے گا تو کیا میں گورنر آج جاؤں گا دھائی لینے کے لیے تو فریج رکھ لیں آپ نہیں ہے فریج رنگین ٹی وی آپ نے خرید لیا فریج زیادہ ضروری ہے رنگین ٹی وی کیوں خریدا آپ نے رنگین ہے ٹی وی آپ کا مجھے کیا پتا ابے بجلی آئی جی تو پتہ لگے گا کہ رنگین دیا ہے یا بلک انوائٹ دیا ہے بتاؤ انڈر پاس بن رہے ہیں اور فلائی بن رہے ہیں ابے نہیں چاہیے ہمیں دے دو بجلیوں پانی یہ سب آپ کے لیے بڑھنے ہیں ابے نہیں چاہیے چھپو جا پھر تھوکا تھوکی ہے ماتا نہیں تھوکا نہیں میں نے کنٹرول سے بات کری جھوڑ بول رہا ہے تو بن کی آئی ہے یہ نہیں بن کی نکلی ہو ہی نہیں سکتا میں نے خوشک کیا ہوا ہے کیسے بن کی نکلی چلو نکل گئی ہوگی انسان ہے بندہ بشر ہے بھول چوک کمالی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اندھیروں میں رہ رہے ہیں بائی پاس فلائی پاس اور یہ انڈر پاس یہ سب نہیں چاہیے بجلی اور پانی دے دو ابے یقین جانو پوری زندگی اُبلے ہوئے انڈے دیکھیں میں نے اُبلے ہوئے بچے پچھلے دو مہینے سے دیکھ رہا ہوں گھر ویسٹ اوپن ہے میرا گھر کوئی مارڈل ہے جو ویسٹ اوپن ہوگا تمیز کی بات کریں ارے بے بی تمیز سے بات کر رہا مجھے کیا سکھا رہا ہے تمیز آ رات کو بارہ بجے کے بات جب ہم لوگ کسی گاڑیوں کو پکڑ پکڑ کے آگ لگاتے تو آ تجھے بتاؤں تمیز کیا ہوتی ہے میں نے آپ سے پوچھا پکر ویسٹ اوپن ہے ویسٹ اوپن نہیں جانم اوپن ہے ہماری پڑوسن جو ہے وہ بالکنی میں بیٹھ ہی رہتی ہے گھنٹوں مجھا لے جو اس کا ڈپٹہ اوڑ جائے ہیل جائے ہوا سے ابھے جب ڈپٹہ نہیں ہیلتا تو پٹہ کیسے ہیلے گا پھر آئے بھنکی جب تک میں مو ساف کرتا ہوں آپ اشتہار دیکھیں